کو رب نے پہاں پہ نازل کرنا چاہا تو پہاڑوں نے جواب دے دیا کہ اس بات استقاعت نہیں رکھتے قرآن کا بوجھ اٹھا سکیں وہ قرآن جس کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے سمندر کی وسطیں بھی تلیل پڑ گئیں وہ قرآن جس کی وسط جس کے جلال کو سنبھالنے کی طاقت اس زمین میں نہ بھی تو اسی قرآن کے جلال کا بوجھ اس کی تمام وسطوں کے ساتھ اگر اٹھانے کے لائق کسی کے نے خواہیا تو وہ قلب استویحی نکلا دوستو قلب وہ جس کے لیے سلطان لارفی برحان المثلین مقتدہ کان فرمایا دل دریا سمندر و ڈونگے کون دلادیاں جانے ہو سامعین وہ دل جس کے لیے فرمایا دل کے اندر ہی دریا اور سمندر غرق ہو جاتے ہیں اور اسی دل کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قلب مومن عرش اللہ قلب مومن بیت اللہ کہ یہ دل ہی تو ہے جو اللہ کا گھر بنتا ہے یہ دل ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرش بن جاتا ہے مگر اخصوص کہ آج ہم اسی دل کی عظمتوں اس کی رفعتوں اس کی بلندیوں اس کی تمام علوہیت تمام اس کی خائط اور تمام اس کے شواہش سے یکثر محروم ہو کے ایسی زندگی گزرے ہیں جو بے ربط ہے دنیا اور مال و ذر ہو جانے سے خدا کا قرب نہیں ملا کرتا محض خانے میں ملانے سے دیدار مصطفی نہیں مل جاتا یہ دیدار یہ لذت یہ قرب یہ منازل اسی نوحات میں ملے کرتے ہیں جب آپ دل اور سینہ پاک اور طیب اور طاہر اور منور ہو جائے خانے میں نہیں بلکہ انہوں کی نظر سے ہوتا ہے تب ہی تو کس نے کہا آنکھ والا تلاش کرو نظر والا تلاش کرو پشش میں بین والا تلاش کرو ہاں انہی کی نظر کامل ہے کہ ان سے مردہ دل منور ہوتے ہیں بے زمین بے زمین بہ جاتے ہیں بے حال با حال ہو جاتے ہیں رسولہ کی بارگاہ میں بلے والے تمام صحابہ کی زندگیوں کا اگر آپ بہر اتال کریں آپ پر لقیقہ انکشف ہو جائی کہ ان کو عروج بلندی مراتب کمال محض عبادت کی وجہ سے نہیں لے بلکہ اس لیے مل گئے کہ وہ زات رسول کا قرب مل گیا تھا ان کی بلندیوں کے اندر نگاہ رسالت میں آپ کام کرا کرتی تھی اسلام کے آرکان نے لائے اس کے نماز تو باہ میں ہوئی ہے وہ تو صحابہ پہلے ہو چکے تھے صحابی ولی سے بڑا درجہ ہے ان کو یہ درجہ نماز سے لائے نماز تو باہ میں ہوئی ہے تو ان کو یہ درجہ کہہ لائے حضور پاک کی بہت سے ملا حضور پاک سے عشق کرنے کے سبب مل گیا آج وہ عشق ہم سے نکل گیا رہے رسم و رواج کی نعرے رسم و رواج کی دعوے ہمارے اندر رہ گئے تو ہمارے اندر آج وہ ملکہ وہ دولت وہ اونگرندی نہیں تبا نماز نے کھا کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تُو ایک ٹوٹا ہوا تھا گوادی تُو نے جو اسلام سے ہی رسپائی تھی سمی پر آسمانے تجھ کو دے مارا کونسی ایسی چیز ہے جو تُو نے کھو دی ہے اور تُو اسفر سافلین تھی بس کیوں میں دفن ہو گیا ہے اور وہ کونسی چیز تھی جو تیرے پاس تھی تجھے سریعہ مقیم تھا بگری مینوالے تجھے فکر اپنا این قانون بنایا کرتے تھے آج تُو نے دیکھ کے قانون بنایا ہے یہ پٹا یہ الٹا پھر تجھ میں کیوں آیا محض وہ چیز کھو جانے سے جانتے ہو یارو وہ چیز کیا ہے تعمیر دل ہے تعمیر انسانیت ہے تعمیر انسانیت محض پاک کپڑے پہننے سے نہیں ہوتی تعمیر دل غسل کھانے میں نہا نہیں ہوا تعمیر انسانیت عقائے عالق کی میراس اور حضر کے سینے سے پھوٹنے والے اس نور کے گھوتے سے ہوتا ہے جس کی چنگاری کسی سینے پر جائے کسی عاشقی نظروں کے توصل سے سینے کے اندر اتر جائے تو اس سینے میں کبھی یار کا جلوہ ہوتا ہے کبھی محبوب کا جلوہ ہوتا ہے کبھی وہ غصبہ کو دیتا ہے تو کلاتا گنج بخش کو دیکھتا ہے تبی رسول اللہ نے کہا مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سے دیتا ہے تو یاد دکھے گا جب نور اس کے سینے میں آئے گا مومن لگا جب نور اندر اترے گا آئیے اس نور کی تعلیمات سننے کے لیے اس جلسگاہ میں بیٹھیں آج عصر حاضر کی عظیم روحہ شخصیت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی دامت براکات ملالیہ بنفس نفیز تشریف رہے ہیں ہارے قسمت نیاوری کی آج ہم اس کتاب پر جلسیں زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدبت آلہ مقام آیا یہ کون سسے کفن لپیٹے چلا حلفت کے راستے پر فرشت حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا سامین احترام کس کا اس کا جو امین وراثت رسول پاک ہو احترام کس کا وہ جو رسول اللہ کی امت کے باسیوں میں تقسیم کر رہا ہو عزت کس کی جس کو اللہ اور اس کے حبیب میں عزت ہی ہو اے میں نے کسی پہ بیٹھ کر یا وزیراعظم کسی پہ بیٹھ کر وقتی عزت تو ہوتی ہے لیکن وہ عزت جس جو زمانے کے دلے رو اتر جائے وہ عزت جو امت کے باسیوں کے اندر گھوٹائے وہ عزت جو کائنات کی تمام بلندیوں میں تسلیم کی جائے فرشتے بھی جانتے ہو ملائکہ بھی جانتے ہو اللہ کی قسم وہ عزت وہ ہے جو دہلی رسول سے ملا کرتی ہے ہاں تم سمجھتے ہو دانا بھے جس نے اس کے کچھ کورس پر لیے ہے یا کمپیوٹرائزیشن کر رکھا ہے یا کئی ڈگری ہولڈر ہے ہم کہتے ہیں اگر وہ آقا کائنات کی میراست جاہل ہے اور آقا کائنات کے قرب کے ہاں سے اللہ نے اس پر ہی کھولے تو وہ جاہل ہے بڑا لکھا جاہل ہے کیونکہ قرآن آقا کائنات کے محبوب بندوں کا عدب نہیں آن دیتے ہاں ہم نہیں کہتے قرآن سے پچھو ابو جل کو اندھا کہ دیا اس کو بہرہ کہ دیا وہ تو قبیلے کا سردہ وہ تو بڑی بڑی پتے کرتا لوگوں کے فیصلے کتا تھا سب کی باتیں سندا تھا سب کو فیصلے دیتا تھا لیکن قرآن نے کہا یہ اندھا ہے یہ بہرہ ہے یہ گوندہ ہے کیوں؟ آقا ہوتے ہوئے بھی آقا کائنات کو عدب سے نکھا بھئی آنکھے رکھتا تھا لوگوں کو دیکھتا تھا آنکھ والا تسلیم کیا جانا چاہیے مگر اس کی آنکھ نے سکو تو دیکھا مگر رسول اللہ کو عرب سے نہ دیکھا اللہ نے کہہ دیا یہ اندھا ہے زبان لکھتا تھا باتیں کرتا تھا لیکن حضور کی بردہ بے قسم بنیں عدب کے جملے بولنا اس نے نہیں سیکھے تھے اس کو حضور کی بردہ کی اس کو کہہ دیا یہ گوہ ہے آقا کائنات کی سچی میٹھی اور بے باق تعلیم جو مدیشہ تھی اس تعلیم پر لب بیک نہ کہا اس تعلیم کو عدب سے کم میں نہ سنا تو قرآن نے کہہ دیا یہ بیرہ ہے اللہ کی قسم یہ قیامت تک کے لئے عمر ہو گیا قیامت تک کے لئے محمدی مشرف کے ایمان سلالین آلیہ کاملین تشریف لاتیں گے اور وہ لوگ جو ان کی باتوں کو اب سے نہ سنیں گے ان کی بارگاہ میں عدب کی آگ نہ اٹھان گے عدب کے قدموں سے نہ چلیں گے عدب سے حاضر نہ ہوں گے وہ اسی طرح ابو رحل کہلائیں گے ہر دور کے ابو رحل الگ ہوتے ہیں ہر دور میں یزید الگ روپ لے کے آتا ہے ہر دور میں حسنیت ایک نئے بند سے جلنا گر ہوتی ہے کبھی حسنیت عبدالقادر جیلانی کا جلے باست پین کیا ہے کبھی مہین الدین کا لیاست پین کیا آتی ہے کبھی بابا فی کا رنگ لے گا آتی ہے کبھی سلطان بکہ بشالہ ہو کے آتی ہے تو کبھی گوڑ شاہی کے روپ میں آتی ہے یہ سبب بے کعبہ کی قسم حسنیت کے رنگ ہے حسنیت کے رنگ یہ بے باک ہے یہ بے لوس ہے ان کی تعلیم میں آقائے کائنات کی تعلیم آقائے کائنات کا درد آقائے کائنات کا سوڑ پینہا ہے یہ تم سے چندہ تو نہیں مانگ رہے پیسہ تو نہیں مانگ رہے ووٹ بھی نہیں لے رہے تمہیں مرید بھی نہیں بنا رہے تم سے بیعت بھی نہیں لے رہے مال و ذرکی بھی ان کو تمنہ نہیں رب زمیار بنایا ہے پھر کیا جائے یہ دور دور جا کر گشت کرتے ہیں اپنی تعلیم مسیحائی کا سور پھوک کے لوگوں کے مرادوں کو لوگ کی مردہ سمی زمین سنہ کو اپنی نرے کیمیا سے منور کرتے ہیں یہ مشقتیں یہ تکلیفیں جھیل کر امت کا درد ہے نا تو یہ فیضل رہے ہیں مگر بیعدہ ہیں وہ لوگ جن کی اقلت دنگ ہے نظر ہیں وہ لوگ جو فتوے لگاتے ہیں ہاں ہاں یارو اشعار میں ناتوں میں قصید و تغاریر میں ہم باربار کہتے ہیں اے سبز گمبالے کسی ایسے مسیحہ کو بھیجتے جو ایک بار پھر پوری امت بگڑی بڑا دے یارو بتاؤ سری کس روپ میں آواز دیتے ہو کس روپ میں آئے گا تمہیں سامنے تم تسلیم کروگے تمہیں کیا قصوٹی ہے کہ تم جان لوگے کہ یہ حضور کا امین ہے اور یہ حضور کا امین نہیں کیا قصوٹی ہے تمہیں پاس تم نے سجا ہے کوئی تماشبین آئے گا کوئی جتوکر آئے گا جو چلے گا تو سونے کی مشلیاں مکریں گی جو ہنسے گا تو گلاب کے پھول برسیں گے یارا آقا کائنات کا سالار جب آئے گا محمد کی تعلیم لے کے آئے گا ہاں جو حضور نے دیا وہی وہ بھی دے گا وہی حضور کا جانشین ہوگا حضور کی دولت کو لڑائے گا اور حضور کی کیا دولت تھی آقا کائنات کی بارگاہ بے گر بنا میں آرے والے تمام لوگ اصحابی کے مردبے پر فائز ہوئے کیوں ان کے سینے اس میں ذات لفظ اللہ سے منبر ہوتے چلے گئے کائنات کی ہر شئے مخلوق ہے تم اپنے تصویات میں قید کر سکتے ہو مگر اس میں ذات لفظ اللہ مخلوق نہیں ہے یہ خالقیت کی صف سے متصف ہے یہ تمہارے باپ دادمیں کسی میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں ذات اللہ تصور کر کے اپنے دل پہ سبت کر دے یہ دل پہ اس وقت آتا ہے جب خالق کائنات آتا ہے یہ مخلوق میں تاکر نہیں ہے کہ صف خالقیت رکھنے والے اس میں ذات اللہ کو اپنے تصور میں لیمیٹیٹ کر کے قید کر کے دل پہ سبت کر دے ایسا نہیں ہے تبی میرے نبی نے کہا اس میں اللہ شایع انطاہر لا یستقر اللہ بے مکانت طاہر اس میں اللہ پاک ترین شے ہے لا یستقر یہ استقرار نہیں پکرتا اللہ بے مکانت طاہر جب پر اس کا مکان پاک نہ ہو جائے تو آقا کا غلام کیا کرے گا آقا کا غلام آقا کا امین آقا کا نائب اپنی نظروں سے تمہارے اس مکان کو پاک تیم و تاہر کر کے اس میں ذات اُبار دے گا اس میں ذات دینے والا نائب رسول ہوتے ہیں سامنے اکرام آج وستی یہاں جلوہ گر ہوئی ہے جو ہمیں حقائق انسانیت کی عظمت و بلدی سے آگا کرے گی وہ لوگ جو جلسے گاہ سے کھڑے ہیں سائیس میں کھڑے ہیں میں بڑے عدب سے ان سے گزارش کروں گا جو ہوتی آ رہی ہے نا ان کا فیض سا سمدر دور بھی لوگ ملتا ہے آپ نشیستوں پہ بیٹھ جائیں آپ کو دیدار بھی ہوگا آپ کو خطاب بھی آرام سے سننے کو مل جائے گا نشیستیں آپ کے لئے رکھیں آپ نشیستوں پہ بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں لوگ تشریف لکھیں تاکہ جلسے کا نظم وزہ پر ڈسپلین برقرار رہ سکے ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہوں گے دوستو جو محبتوں کے ساتھ میرپور کی انتظامیہ نے اس پروگرام کو سجایا ہے اس کا حوصلہ افضائی کے لئے آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے طرائے ان کے طریقے کو فالو کریں ان کے ساتھ تعاون فرمائیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں آپ تشریف لکھیں تاکہ سرکار شاہ صاحب کے عزت و احترام کے لئے جو پروگرام ہنکیت کیا گیا ہے اور یہ خطاب کے لئے ہم نے ارنج کیا ہے یہ صحیح طور پر ہر عام و خاص اس سے فیضیاب ہو سکے سامین اکرام ہمارے درمیان سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی تشریف رمائے ہیں این الدین قادلی صاحب جن کا تعلق حیدر آباس سے وہ آواز سن رہے ہوں تو نات رسول پاک کیلئے اسٹیج پہ آ جائیں جب تک وہ اسٹیج پہ آ جائیں میرے ساتھ مل کر پوری محفل ایک مشہور زمانہ نات پڑھے تاکہ ہم سب آقا کانات کی سنہ خانی میں شامل ہو جائیں سب مل کر اللہ ہمیں سب ساتھ دےئیے تاکہ ہم سب کی ایک آواز نکلے اور عشق الہی اور عشق رسول سے ہمارے گرمہ اٹھیں پڑھئے اللہ 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 اسبوہ بدام فلعاتی واللیل وجامل باقراتی اللہ 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 فاقر سلاح دعنوں اللہ 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 موسیقی موسیقی